یزید پلیس سے متعلق اہل سنت کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھئے یزید پلیس فاسق و فاجر تھا اور اس کا فسق جو ہے وہ متواتر ہے حضرت امام احمد بن حمل رحمہ اللہ اس کی تکفیر کے قائد تھے جو اس نے اہل مدینہ پر ظلم کیا ہم آلہ حضرت امام حمل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے فسق و متواتر کہا اور یہاں تک ذکر فرمایا ہے کہ اگر کوئی یزید کو کافر کہے تو ہم اس کو کچھ نہیں کہتے اور یہی تمام بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی وہ فرماتے ہیں غرض کے کفر ہر یزید از روایت معتبارہ ثابت میں شبد یعنی یزید کا کفر جو ہے وہ متواتر روایتوں سے ملتا ہے پس او مستحق لانت است اور یزید جو ہے وہ مستحق لانت ہے لانت گالی نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اب اس پر رحمت نہیں ہوگی رحمت کا وہ مستحق نہیں جس طرح جامعہ ترمیزی شریف کی حدیث تھی جو ہم نے پہلے پروگراموں میں پڑھی کہ چھے وہ ہیں جن پر حضور نے فرمایا میں خود لانت کرتا ہوں جامعہ ترمیزی کتاب القدر فرمایا چھے وہ لوگ ہیں چھے قسم کے لوگ جن پر میں خود لانت کرتا ہوں اور اللہ لانت کرتا ہوں اور ہر نبی کے دعا مقبول ہوتی ہے اس میں سے ایک وہ ہے جو میرے اولاد کے حقوق کو پامال کرے اور ان کی توہین کرے تو حضور نے فرمایا میں خود ان پر لانت کرتا ہوں اور اللہ ان پر لانت کرتا ہوں اور اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ یزید پلید نے ہی امام علی مقام رضی اللہ عنہ ان کو قتل کیا اس لیے کہ جس کی ریاست میں کام ہوگا وہ بات اسی پر آئے گی آج بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے حکمران ان کے وزیر کام کرتے ہیں لیکن تاریخ کیا لیکن فلاں نے یہ کیا حالانکہ کیا ہوا تو وہ ہوتا کیونکہ اس کے حکم کے بغیر وہ نہیں کر سکتا ابن زیاد کو یہاں پر منتقل کوفے میں کرنے والا یزید تھا یزید نے اگر یزید اتنا ہی جو ہے کہ اس سے لا تعلق ہوتا تو یزید نے اب سر امام علی مقام کو دمخش میں کیوں بلوایا سر امبارک کو دمخش میں بلایا گیا لایا گیا اور پھر کوفے میں سر امبارک کی توہین کی گئی جو جامع ترمیزی کے اندر حدیث موجود ہے کہ جناب جو ہے وہ امام علی مقام کے لبائے مبارک پر اس بدبخت نے ڈنڈی ماری اور ادھر بڑے صحابی حضرت زید بن ارقم تھے انہوں نے فرمایا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے خبیص میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہوتوں کو چومتا ہو دے اتنی توہین کسی کی ہوگی اس لئے علماء نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ وہ شہادت کی رات اور دن جس میں جناب بیت المقدس میں یہ نظارہ دیکھا گیا کہ جس پتھر کو اٹھاتے تو اس کے نیچے خون ہوتا تھا یعنی یہ غم کا سما تھا اس قدر توہین یزید نے سر یہاں سے دمخش مگایا اور دمخش میں وہ سر امام علی مقام کا لائے گیا پھر دو روایت اس میں سے ایک روایت یہ ہے کہ جنرد البقی کی طرف پھر بھیج دیا گیا اور سیدہ زہرہ پاک کے پہلو میں امام علی مقام کے سر مقدس کو دفن کر دیا گیا تو اس میں کونسا ہے یعنی کوئی عدب کا طریقہ ہے کہ سر مبارک بدن مبارک کربلا میں اور سر جناب دمخش جا رہا ہے ابن زیاد اس قتل میں کیونکہ اس پر تو ہمارے علماء نے برائے راست لانت بھیجی ہے ابن زیاد کیونکہ ابن زیاد کے حکم پر یہ سارا کام ہوا شمر نے یہ سارا کام کیا عمر بن سعد نے یہ سارا کام کیا جو برائے راست قتل کرنے میں شامل ہے مجھے بتائیے کسی ایک کو بھی سزا ہوئی ہے کہتو جی یزید تو دربار میں رو رہا تھا تو یہ تو ہر سیاسی دجال کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ سر گویا کہ لوگوں کی نظر کو ادھر ادھر کرنے کے لئے اور لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لئے اس قسم کا ڈراما کرتا ہے اس لئے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت میں یزید ملون کا ہاتھ تھا اور میں بعض آتے خود اس پر لانت بھیجتا ہوں حضرت قاضی سناؤلہ پانی پتی لکھتے ہیں اگرچہ در لانت ایک گفتن فائدہ نہیں است اگرچہ اس پر لانت کرنے میں فائدہ نہیں جس طرح کے سرکار پیر محلی شاہ صاحب نے بھی لکھا کہ اس ملون تو ہے لانتی اس پر لانت کرنے کی وجہ آپ امام علی مقام کا ذکر شروع کر دیں یہ سرکار پیر محلی شاہ صاحب نے اپنے مکتوبات میں بھی لکھا لیکن یہ اس کی تخفیف کے لئے نہیں کہ اس پر لانت بھیج کے فریضہ ادا کر دینے کے بعد اب سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف توصیف کیجئے قاضی سناؤلہ کہتے ہیں اگرچہ در لانے گفتن فائدہ نہیں است لیکن الحب للہ والبغض فلہ مختزہ آست لیکن جناب اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے لئے دشمنی تقاضی یہ کرتی ہے کہ اس پر لانت کی جائے کہ اس نے کیا ہے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ عَنْ تُفْسِدُوا فِي الْعَرْضِ پس کیا انقریب اگر تمہیں حکومت ملے تو تم زمین میں فساد کروگے پھیلاؤگے وَتُقَتِّعُوا اَرْحَامَكُمْ اور اپنے رشداروں کو تم کاتوگے اُلَائِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا لانت کرتا ہے یہ سور محمد کی آیت ہے اس کے نیچے تمام مفسرین نے اس آیت سے استدلال یزید کے لانت کے اوپر کی ہے کہ یزید جو ہے کہ وہ مستحق کے لانت ہے اب آپ آئیے اگر اہل سنت کی کتابوں میں مزید قریب آئے دیکھیں کوئی بندہ کے انتقال کر جاتا ہے بڑے سے بڑا بندہ مر جاتا ہے تو اس کو کہتے فوت ہو گیا انتقال ہو گیا اچھا ہو تو رحمت اللہ علیہ ان سے پوچھئے تاریخ اور حدیث کے شارحین اور مضبوط اسماء اور رجال کے آئیمان جیسے اللہمہ زہبی ہے بلکل نیوٹرل قسم کے آدمی ہے اللہمہ ابن حجر اسقلانی ہے بلکل موتا دل آدمی ہے اللہمہ اینی ہے بلکل موتا دل آدمی ہے ان سے پوچھئے کہ یزید کا جب ذکر کرتے ہیں تو کیا لفظ لکھتے ہیں یزیدو علیہ ما یستحقہو ایک نیا ٹائٹل ہے یہ یا تو شیطان کے لئے بولا گیا ہے یا یزید کے لئے معنی اس کا کیا ہے یزیدو علیہ ما یستحقہو یزید پہنچا وہیں پر جہاں اس کا ٹھکانہ تھا تو یہ لانت سے کنایا ہے یہ لانت سے کنایا ہے اچھا اب یزید کا دور کون سا تھا تابعین کا دور تھا مجھے بتائیے آج حافظ صاحب ہمارے وہاں حدیث ید کی اجازتیں چلتی ہیں کہ بھائی حدیث ید کی اجازت کہ بھائی سرکار سے صحابہ کو صحابہ سے تابعین سے یہ چلتی چلی آتی ہے پھر ہم اس کڑی میں اپنے اجازت سے اجازت لے کر ہم اس سلسلے میں جڑ جانا چاہتے ہیں کہ جو سلسلہ جناب رسول اللہ تک پہنچتا ہے تو پندرہ صدی کے بعد جو اجازت در اجازت دست بدست آ رہی ہے تو آج بھی لوگ صاحب اجازت سے ہاتھ ملا کر رسول اللہ کے دور تک پہنچنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے جو ایک واسطے سے حضور کے دور تک پہنچتا ہو یعنی بیچ میں صحابی کا واسطہ ہے نا کیونکہ وہ دور تابعی میں تھا اب علماء اس بات کو لکھتے ہیں اللہ بن حجر جیسا موتدل آدمی تہذیب تہذیب کے اندر جب اس کے ترجمے میں آتا ہے تو سوال ہوا کہ یزید سے کوئی حدیث لی گئی ہے یزید سے حدیث لی گئی ہے یزید کون سے زمانے میں تھا جس دور میں عبداللہ بن عمر بھی موجود تھے عبداللہ بن عباس بھی موجود تھے عبداللہ بن زبیر بھی موجود تھے حضرت عناس بن مالک بھی موجود تھے کئی لوگ موجود تھے اور بڑے بڑے جلت تابعی موجود تھے تو اس کی تو سنت بلکل متصل ہوتی ہے لیکن علماء الزہبی کو دیکھ لیجی آپ سیر عالم النبلہ میں یہ میں چیدہ چیدہ اہم ترین شخصیات کا نام لے رہا ہوں علماء بن حجر اسخلانی کو دیکھ لیجیے علماء عینی کو دیکھ لیجیے وہ کہتے ہیں جناب لیسا بی آہلین امام احمد بن حنبل کا بھی یہ جملہ ہے امام احمد بن حنبل بھی فرماتے ہیں بغداد کے مر کہ لیسا بی آہلین این یروعا انہو یزید اس لائق نہیں تھا کہ اس سے اس پاکزہ بات کی روایت کی جائے یعنی یزید کو یہ حیثیت نہیں دی گئی کہ اس کو سند حدیث رسول میں شامل کیا جائے اگر وہ اتنا بڑا جنتی تھا اور اتنا بڑا پہنچا ہوا تمہارے نزدیک قطب تھا تو علماء نے تو اس سے حدیث نینے سے انکار کیا اور فرما یہ نہیں کہا دی گئے فرما وہ اہل ہی نہیں تھا کہ وہ پلیت اور ناپاک ہے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لیا جائے فرمایا کہ وہ پہنچا اپنے مراد پر علماء عبدالشکر سالمی کی علم کلام میں ماتوریدی کلام کے اندر جو کتاب ہے التمہید جس کو بابا فرید پڑھائے کرتے تھے اس میں یہ الفاظ موجود ہے فَلَمْ يَكُنْ اِمَامًا عَدِلًا يَزِيدِ اِمَامِ عَدِلْ نَئِ تَا فَصَحْءَ أَنَّ الْحُسَائِنَ لَمْ يَكُنْ بَاغِيًا اور یہ بات بالکل حق ہے کہ امامِ عالی مقام باغی نہیں تھے لَمْ يَخْرُجُ عَلَى الْاِمَامِ الْحَقِ آپ کسی امامِ حَق کے خلاف نہیں نکلے امامِ زہبی نے کیا جملہ لکھا اس سے یہ سب کچھ کر لیں کہ امامِ زہبی کے کیونکہ امامِ زہبی وہ جو ریزلٹ دینے والے پیپر چینج چیک کر کے یہ ریزلٹ دیتے ہیں اس کو کتنا نمبر ملے گا یزید کی پوری تاریخ کو جو آج تم پڑھ کر قسطنطنیہ کی روایت سے اس کو زبردستی ایسے جہاز میں چڑھا رہے ہیں جیسے قابل میں لوگ ابھی جہاز میں چڑھ رہے تھے ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یزید کے ساتھ امامِ زہبی ہم تمام دلائل کو لینے کے بعد لکھتے ہیں کان ناسبا وہ ناسبی تھا فزن غلیزن انتہائی سنگ دل تھا جلفن انتہائی بدکار تھا یتناول المسک وہ شراب کا عادی تھا وَيَفَلُل اور اسی طرح وہ برائیوں میں مبتلا تھا افتتہا دولتو بقتل الحسین اس مردود کی خلافت اگر بضائد جس کو تم کہہ رہے ہو اس کی دولت یعنی اس کی سلطنت جو شروع ہی ہے اس کی ابتداء قتل حسین تھی اور اس کا اختتام واقعہ حرہ تھا جس میں پورے مدینہ پر چڑھائی کی گئی اور ماز اللہ رسول اللہ کی مسجد میں گھوڑے آئے اور انہوں نے سرکار کے ریاض الجنہ ممبر کے اوپر پلیتی اور گندگی کی یہ علامہ زہبی لکھتے ہیں کہ یزید وہ مردود تھا جس کی سلطنت کی ابتداء قتل حسین سے ہوئی اور اس کا خاتمہ مدینہ کی توہین پر ہوا کہ یہ سارے فسادوں کا موجود جو تھا وہ یزید تھا آگے وہ جملہ لکھتے ہیں وَلَمْ يُبَارِكْ فِي عُمْرِهِ یزید 39 میں مر گیا تھا اور 40 سال کی عمر برکتی عمر ہوتی ہے امام زہبی لکھتے ہیں وَلَمْ يُبَارِكْ فِي عُمْرِهِ اللہ نے اس کی عمر میں برکت نہیں رکھی تھی اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ جناب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا وہ ذمہ دار تھا اور اس سے کسی قسم کی روایت نہیں رہی جا سکتی میں آخر میں حوالہ پیش کرتے ہوئے یہ ایک بات مزید ارس کر دوں ابن تیمیہ نے بھی جان چھڑا ہی ہے ابن تیمیہ صاحب نے بھی جان چھڑا ہی ہے یزید سے فطاوے ابن تیمیہ میرے سامنے ہے مجموع تل فطاوے ابن تیمیہ میں جملہ کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یزید سے محبت کیسے ہو سکتی ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں یزید سے محبت کیسے ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں محبت جن سے کی جائے نا وہ تو نبیین ہوتے ہیں وہ تو صدیقین ہوتے ہیں وہ تو شہداء ہوتے ہیں صالحین اور اولیاء ہوتے ہیں وَلَيْسَ وَاہِدٍ مِّنْهُمْ اور یزید ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا وہ صالحین میں بھی نہیں سکتا تھا اور آگے وہ لکھتے ہیں وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الْمَرْءُ مَا مَنَحَبَّ نبی پاک نے یہ اشار فرمایا ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا آگے ابن تیمیہ لکھتے ہیں وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے لَا يَخْطَارُ وَا يَكُونَ مَا يَزِيد وَالَا مَا عَمْثَالِهِ مِنَ الْمُلُوكِ جو اللہ پر یقین رکھتا ہوگا رسول اللہ پر یقین رکھتا ہوگا قیامت پر یقین رکھتا ہوگا وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا خاتمہ یزید کے ساتھ ہو یہ سارے دلائل حق کے جانب ہے ہم کوئی گالی نہیں دے رہے شریح حکم کو واضح کر رہے ہیں اور یہی الحب للہ والبغض فِاللہ کا تقاضہ ہے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گمبت قیامت تک اونچا رہے گا اور آپ کی محبت آج بھی علی اور علی کی اولاد کی محبت سے مومن اور منافق پہچھانے جارے ہیں اللہ اللہ